بی بی سی وردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدین ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جاملی انڈیا میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کئی نامور شخصیات پر جن سے حراس کے الزامات لگے کیا اس حالیہ می تو لہر کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی پاکستان میں ادھار رائے کی آزادی پر جاری بحث صحافیوں کو شکایت کے میڈیا پر عدگنیں بڑھ رہی ہیں آج کے دوہزار اٹھارہ میں جو جنگ ہو رہی ہے ذراعہ ابلاغ کے خلاف کچھ اب ہمارا جنگ ہے وہ صوفیسٹیکیٹڈ کوشیدہ ریموٹ کنٹرول جنگ ہے اور اب آپ اپنے کمرے میں کھڑے کھڑے بنجی جمپنگ اور کشتیوں کی ریس سے بھی لصف اندوز ہو سکیں گے انڈیا میں خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے خلاف تحریک می تو زور پکڑ رہی ہے اور کئی معروض شخصیات بھی اس کی لپیٹ میں آئی ہیں حالی میں بولیوٹ کی ایک سابق اداکارہ تنشریہ ذتہ کے سینئر اداکار نانا پاٹیکر کے خلاف جنسی حراس کے الزام کے بعد انڈیا کے نائب وزیر خارجہ ایم جے اکبر پہ بھی ایسے ہی الزامات لگے ہیں لیکن ان کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا مگر ان کی پارٹی میں سے چند افراد نے اس معاملے پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے یوگیتہ لمائی کی رپورٹ شمائلہ جعفری کی زبانی گزشتہ چند دنوں میں سامنے آنے والی صرف چند کہانیاں جو انڈیا کی عورتوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ٹویٹر اور فیس بک پر میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے مردوں کے خلاف الزامات کی ایک پوچھار ہوئی ہے کئی ایک کے تو نام بھی لیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا نام شاید انڈیا کے نائب وزیر خارجہ اور ایک اخبار کے سابق ایڈیٹر ایم جے اکبر کا ہے ان کی اپنی جماعت کی چند خواتین نے کہا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونا چاہیے لیکن ایم جے اکبر کی باس اور انڈیا کی وزیر خارجہ سوشمہ سوراج نے اس معاملے پر بات نہ کرنا ہی مناسب سمجھا لیکن یہ ساری تحریک اس خاتون کی وجہ سے شروع ہوئی سابق ادکارہ تنوشری دتا نے حال ہی میں دوبارہ اس مبینہ جنسی حراس سے متعلق بات کی جس کا انہوں نے ایک فلم کے سیٹ پر سامنا کیا تھا تنوشی کہتی ہے کہ انہوں نے دو ہزار آٹھ میں پولیس کو شکایت درچ کروائی تھی لیکن ان کو انصاف نہیں ملا اور اس وجہ سے وہ اپنا پیشہ چھوڑنے پر مجبور ہوئی یہ ایک ایسی چیز تھی جسے میں پیار کرتی تھی مجھے ناچنا اچھا لگتا تھا فلم میں اچھی لگتی تھی لیکن ان چیزوں کو مجھ سے چھین لیا گیا ان برسوں میں مجھے فلموں کی آفرز ملیں لیکن جب بھی کوئی فلم کی پیشکش ہوتی تو میں گھبرا جاتی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا اور میں فلم سائن نہ کرنے کا کوئی جواز ڈھون لیتی جس اداکار پہ انہوں نے الزام لگایا وہ ہیں نانا پاٹکر جنہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیٹ پر درجنوں دیگر افراد موجود تھے انڈیا لگاتار ان ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے جو دنیا میں خواتین کے لیے سب سے برے ممالک سمجھے جاتے ہیں اس لیے جس طرح کی ہم کہانیاں سن رہے ہیں ان پر کوئی زیادہ تاجب نہیں ہوتا لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نہ صرف عورتوں نے حراسہ کرنے والوں کے نام لینا شروع کیے ہیں بلکہ ہمیں ان پر کاروائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے رتو جا شندے ان وقلہ میں سے ایک ہیں جو ان خواتین کو قانونی مدد فراہم کرتی ہیں جو اس طرح کی کہانیاں لے کر سامنے آتی ہیں ایمانداری سے دیکھا جائے تو ردعمل بڑا زیادہ ہے وہ صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر نہیں رہنا چاہتی بلکہ وہ شکایات درج کرا کے اسے آگے لے کر آنا چاہتی ہیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہیں اوستن آٹھ سے دس تک خواتین مجھ سے روزانہ رابطہ کرتی ہیں حالیہ برسوں میں ملک میں جنسی حراس کے خلاف سخت قوانین متعارف کروائے گئے ہیں لیکن یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا میں عورتوں کے لیے کام کرنے کی جگہیں زیادہ محفوظ بنائی جائیں اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ برہا عراس موجود ہیں صحافی رتو پرنا چہتا جی جو خود ایسی باس کہانیاں سامنے لے کر آئی ہیں رتو جی یہ جو ریسنٹ لہر آئی ہے اس سے کوئی چینج تبدیلی آئے گی چینج تو آپ کے سامنے ہیں پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکیاں اپنے ایسے جو سیکشل ہرائسمنٹ کی کیسز ہیں خود ایسی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ ڈالیں گی یہ بیک لیش کا تو ایک بہت زیادہ ہمارے دش میں سمفامنا تو رہتا ہی ہے تو ابھی یہ کر رہے ہیں لڑکیاں تو کسی چینج لانے کے آشا میں ہی کر رہے ہیں چینج جیسے جو ہم ایک زیادہ بڑا چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی ہر ہر جگہ جہاں پہ لڑکیاں کام کرتے ہیں وہ سیف ہون کے لیے کئی سارے ریزگنیشنز ہوئے ہیں کئی سارے بڑے نام آگے آئے ہیں پر ابھی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں بہت پائمانے میں سائلنس ایک بہت بہت لوگ ابھی بھی مطلب چپ ہے یہ بات نہیں کر رہے ہیں چینج کی ہی آشا ہے چلے ٹھیک ہے چینج کی آشا ہے لیکن رتو جی جن خواتین لیڈیز نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی ہے جن میں سے آپ ان کو جانتی بھی ہیں کیا وہ لیگل سٹیپ لینا چاہیں گے قانونی کاروائی کرنا چاہیں گے اور کیا ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا ایک تو جیسے تین ہیں سندھیا ہے انو ہے مہیما ہے انو کا تو جیسے انہوں نے سوشل میڈیا پر بولا ہے اور وہ انٹرنل کمیٹی جو ہے اس کمپنی میں جہاں پر یہ جنرلسٹ کام کرتے تھے جس کا نام لیا گیا ہے ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا ہے اور سندھیا جو ہے وہ جن جن کا نام لیا ہے ان کا بھی کاروائی چل رہا ہے انٹرنل کاروائی چل رہا ہے آگے انویسٹیکیشن کیا لائے گا وہ آگے ہی بتا سکتے ہیں ابھی فیلحال جتنا مجھے پتا ہے we are looking for they are also looking for کہ ان کو کوئی پنشمنٹ دیا جائے ان کو تاکہ آگے جا کے یہ ایمپلائیمنٹ نہ ملے ٹھیک ہے لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے نا ریتو جی کہ اس قسم کے انو یا سنجے جیسے جو الزامات لگتے ہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے الزام کے اس الیگیشن کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی اب کیوں وہ اس ٹائمنگ پہ question کرتے ہیں دیکھیں ہر ہر ریولیوشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے ایک سال پہلے بھی رایا نے لسٹ نکالا تھا اکیڈیمکس میں جو پریڈیٹرز ہیں ہر ہر ریولیوشن کا ٹائم آتا ہے شاید اس ریولیوشن کا ٹائم یہ ہے اور دس سال پہلے جو تھا زمانہ ابھی دس سال میں بہت بدلہ آیا ہے سوشل میڈیا اتنا ایمپار کر دیا ہے لڑکیوں کو تاکہ وہ اپنی کہانیاں خود بتا سکے سو اس ریولیوشن کا ٹائم آ گیا ہے اور ابھی آویرنس بھی کافی زیادہ ہے میڈیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو جینڈر آویرنس بھی جینڈر پہ سٹوریز ہوتا ہے ابھی ٹارگیٹڈ سٹوریز ہوتا ہے تو کافی بدلہ تو ہے ریتو پہلے جی کاش میرے پاس اور ٹائم ہوتا ہے بہت بہت شکریہ اسی دوران جنس حراس کی الزامات پاکستان میں بھی سامنے آئے ہیں ایسے الزامات کے قانونی پہلیوں پر بات کرنے کے لئے ست لاہر اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ بڑا عراس موجود ہیں ماہر قانون دانیا مختار صاحبہ دانیا صاحبہ خوش حامدید جنسی طور پر حراسہ کی جانے کے سسلے میں پاکستان میں کیا قانون ہیں جی پاکستان میں پلحال تو دو قانون آپ کے قوانین موجود ہیں ایک پاکستان پینل کورڈ ہے جس کی دفعہ پانسو نو کے تحت اگر آپ کسی خاتون کو حراسہ کرتے ہیں تو آپ کو تین سال قید یا آپ کو پانچ لاک جرمانہ ہو سکتا ہے یا آپ پر یہ دونوں سزائے آئید ہو سکتی ہیں جو دوسرا قانون ہے وہ ہے پروٹیکشن اگنس ہرائیسمنٹ آف ویمن انتہ ورک پلیس ایکٹ اس کا جو بنیادی جو فوکس ہے وہ ان انسیڈنس پہ ہے جو آپ کے کام کی جگہوں پر پیش آتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس کے انڈر آپ کے پاس ایک تحقیقاتی کمیٹی ہے آپ اس کو شکایت اپنی درج کرواتے ہیں وہ اپنی کاروائی کرتی ہے اگر اس نتیجے پر اس کے بعد پہنچتی ہے کہ جی ہاں ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو وہ پھر آپ کو بلکل ایک مائنر پینلٹیز بھی امپوس کر سکتی ہے اور میجر پینلٹیز بھی امپوس کر سکتی ہے سو ملامت کرنے کے علاوہ وہ آپ کو آپ کے جبرن ریٹائرمنٹ یا کام سے بھی نکال سکتے ہیں بڑی اچھی معلومات سامنے آگئے لیکن ایک سوال یہ ہے دانیہ صاحبہ کہ ٹائم لیمنٹ اس میں کیا ہے اس میں فوری شکایت ضروری ہے کچھ عرصے بعد تک کی جا سکتی ہے یا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے تو جہاں تک دفعہ پانسو نو کی بات ہے آپ ایف آئی آئی کبھی بھی کٹوا سکتے ہیں لیکن ایک کریمینل کیسز میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی جلدی ایف آئی آئی آئر کٹوای ہے اس کا آپ کی کیس پر ایک مصبت اثر ہوتا ہے بیکرز وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں ٹائم لے لیا ہے زیادہ ڈیلے آگیا اور پھر آپ نے ایف آئی 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 ہے تو آپ کوئی منگرد کہانی بھی بیسکلی سنا سکتے ہیں سو کریمینل سائٹ پہ یہ ہو گیا لیکن جہاں تک وہ ورک پلیس ایکٹ کی بات ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم پیریٹ نہیں دیا ہوا اب نورملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پاس ٹائم پیریٹ نہیں دیا ہوتا تو آپ کا لیمٹیشن ایکٹ اپلائی کرتا ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تین سال ہیں اگر قانون میں ٹائم نہیں دیا ہوا کہ آپ وہ درخواست عدالت کے پاس جا کے جمع کرواتے ہیں بٹ یہ جو تحقیقاتی کمیٹیز ہیں یہ چونکہ عدالت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہی نکلتا ہے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے آپ کبھی بھی یہ کمپلین ایس لانگ ایس آپ اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں دانیا صاحبہ میں ایک چیز دور وعلوم کرنا چاہوں ہے انتہائی اقتصار میں یہ میٹو ہاشٹائی ہے میٹو کی جو لہر آئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یا دوسرے وقلہ کے پاس پاکستان میں اس قسم کے مقدمات یا کیسس میں کچھ اضافہ ہوا ہے دیکھیں تو بی ویری آنسٹ یہ قبلہ وقت مشاہدہ کرنا کہ اس موومنٹ کا یہ جو بیسکلی ایک تحریک ہے اس کا مقدمات کی نویت پر یا ان کے تعداد پر کیا اثر پڑا ہے یہ نادرست ہے نامناسب ہے لیکن جہاں تک ویسے ہم نے نوٹس کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہاں لوگ بات کر رہے ہیں اس بارے میں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں چاہے بچے ہوں کیونکہ اب پیرنس میں اتنی آگاہی آگے کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں جہاں تک مقدمات کی بات ہے ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے میں یہ بات کہہ سکوں کہ جی مقدمات میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا دانیہ مختار سہیوہ بہت بہت شکریہ لاہور کی انصدار دہشتگردی کی عدالت نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق مجرم کو سترہ اکتوبر کو فانسی دی جائے گی پنجاب کے شہر قصور کی آٹھ سالہ زینب کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا تھا عدالت نے مجرم کو چار بار موت اور قید کی سزائیں بھی سنائی تھی اطلاعات ہیں کہ ترک حکام کو ایسے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز ملی ہیں جن کے مطابق سعودی صحافی جمال خوشکوک جی کو اسطنبول میں واقع سعودی گانسلیٹ پہ قتل کر دیا گیا ہے معاملے کی تحقیقات کے لیے سعودی وقت بھی وہاں پہنچ گیا ہے امریکہ میں سمندری طوفان ہریکن مائیکل نے ریاست فلوریڈا کے ساحل پر زبردست تباہی مچائی ہے تقریباً پونے چار لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی گئی تھی لیکن لوگوں کی بڑی تعداد نے اسے ندرنانداز کر دیا تھا چین میں بغیر نر چوہے کے دو چوہیوں کے ملاب سے بچے جننے کا تجربہ کامیاب رہا ہے جنیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایک چوہیہ کا بیزہ اور دوسرے کا مخصوص سٹیم سیل استعمال کیا گیا بعد میں ان ماداؤں نے خود بھی صحت بن چوہے جنے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں صحافیوں کو شکایت کے میڈیا پر قدغنے بڑھ چلی ہیں دیکھئے گا صحافی وسط اللہ خان کیا کہتے ہیں اور کلک میں دیکھئے گا کہ سٹریمنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باوجود سونی نیا کنسول کیوں بنا رہا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید گزشتہ چند روز سے ہم آپ کو مختلف صحافیوں کے موقف سے آگاہ کر رہے ہیں پاکستانی صحافی کہتے ہیں کہ ملک میں حالیہ چند برسوں میں میڈیا پر غیر اعلانی پابندیاں بڑھ گئی ہیں لیکن حکومت اس رائے کو حسرت کرتے ہوئے دعویٰ کرتی ہے کہ قومی ذرائع ابلاغ کو مکمل آزادی حاصل ہے دیکھیں صحافی وسط اللہ خان کیا کہتے ہیں آج جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا ماحول تو اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ صاحب آج مولانا زفریلی خان کیوں نہیں ہے محمد علی جہور کیوں نہیں ہے چراغ حسن حسرت کیوں نہیں ہے احمد علی خان صاحب کیوں نہیں ہے نصار عثمانی کیوں نہیں ہے مناج برنہ کیوں نہیں ہے اس کا ظاہر بڑا آسان سا ایک جواب ہو سکتا ہے کہ پہلے پروفیشنلزم تھا مو کو خون نہیں لگا تھا پیسے کا اور مشن جو ہے وہ آگے ہوتا تھا اور باقی جو اپنی ضروریات ہیں وہ تھوڑی سی پیچھے رہتی تھی اس لیے جو چیزیں تھیں ان کو برداشت کیا جاتا تھا حکمران بھی ویزیبل کام کرتے تھے مثلا کھل لم کھلا جو ہے پریسنٹ پابلیکیشن آرڈیننس ایوب خان نے آیا کھل لم کھلا زیاء اللہ کوڑے مار رہا ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں تھی لیکن آج کے دوہزار اٹھارہ میں جو جنگ ہو رہی ہے ذرائع ابلاغ کے خلاف اچھاپا مار جنگ ہے وہ صوفیسٹیکیٹڈ پوشیدہ ریموٹ کنٹرول جنگ ہے معاشی جنگ ہے نفسیاتی جنگ ہے ہوا یہ کہ میڈیا تو پھیل گیا لیکن اس پھیلاؤں میں پروفیشنل لوگ کام آئے اور نون پروفیشنل یا جو صاحب حیثیت تھے جو چینل وینل بنا سکتے تھے پیسہ بنانے کے چکر میں وہ یہاں آگئے تو اب وہ پہلے اپنے کاروباری مفادات کو بچائیں گے یا پروفیشنل ایتھکس یا جردت کا مظاہرہ کریں گے اسی طرح جو صحافیوں کی نئی کھیپ آئی ہے تو آدھے جو مسائلیں ہمارے اس وجہ سے ہیں آخری بات یہ کہ ایڈیٹر کا جو ایک ادارہ ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب مالک ہی ایڈیٹر ہوتا ہے پروفیشنل ایڈیٹر یہ کرتا تھا کہ روخ خبر کو ایک قابل قبول پروڈکٹ میں تبدیل کرتا تھا جو قابل حضم ہوتی تھی مالک کو یہ کام آتا نہیں ہے اور مالک کے ہاتھ پام پھول جاتے ہیں جب اوپر سے فون آتا ہے تو وہ کہتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ ہمارا پروبلم سونی پلیسٹیشن ورچول ریالیٹی کی دنیا روبوٹس باری ہے ہفتہ بار سائنس و ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی آج نصر جہاں کے ساتھ آج کے کلک میں سب سے پہلے یہ خبر کہ پلیسٹیشن فور کے بعد سونی ایک نیا گیم کانسول بنا رہی ہے اگرچہ سونی اور دیگر ٹیک کمپنیاں ایک عرصے سے کانسول کے بجائے لائف سٹریمنگ کے ذریعے گیمز آفر کر رہی ہیں لیکن سونی کا کہنا ہے کہ اس ٹریمنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باوجود زیادہ جدید ہارڈ ویرز کی اپنی جگہ ہے اسی اپنے اگمنٹیڈ ریالیٹی پر کام کرنے والی کمپنی ماجیک لیپ نے اپنے ڈیویلپرز کی کانفرنس مناقض کی شرکہ نے ورچول جنگی آلات اور اڑنے والے روبوٹس کے علاوہ بہت سی قسموں کے انٹریکٹیو ٹیکنالوجی کی نمائش کی جس سے آپ کی کمرے میں زندگی کی ایک نئی لہر دور جائے گی نمائش میں آسکار ایوارڈیافتہ کمپنی فریم سٹور نے بھی ایک گیم متعارف کرائی جس میں آپ اپنے کمرے میں کھڑے کھڑے بنجی جمپنگ اور کشتیوں کی ریس سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں اور یہ روبوٹس شاید اڑتو نہ سکے لیکن یہ کچھ بلندیوں کو چھو ضرور سکتا ہے جی ہاں کالیفورنیا میں مقیم مہارین کا بنایا ہوا سولٹو پیون نامی یہ روبوٹ ایک ٹانگ پر اچھلتے اچھلتے ایک ستہ سے دوسری ستہ پر جانے میں باہر ہے نہ صرف یہ بلکہ اپنے اندر لگے ہوئے دو منی پروپیلرز کی مدد سے ہوا میں اپنا رخ بھی مور سکتا ہے اپنی اچھلکود پر اتنا کنٹرول دات تو دینی پڑے گی اور آخر میں دیکھئے ایک جاپانی یونیورسٹی کے باہرین کا بنایا ہوا یہ روبوٹ جسے دیکھ کر آپ کو عجیب سی فیلنگ ضرور ہوگی اور اگر آپ کھڑکیوں کی ششے صاف کرنے والے ہیں یا اپنے درو دیوار مرمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سیڑی پر نظر ضرور ڈال لیں ورنہ اس روبوٹک سامپ کو اپنے پاؤں میں پا کر آپ کے آسان خطا ہو سکتے ہیں پھر نہ کہیے گا ہم نے بتایا نہیں تھا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے نیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی